بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد سے اور بہت سارے اور جو خیبر پختون خاصے اور پنجاب سے آئے لوگ تھے وہ اپنی جان بچا کر نکلے کیونکہ سیدھی گولی چل رہی تھی اس کی توقع تو میں بھی نہیں کر رہا تھا یعنی مجھے کبھی بھی نہیں لگتا تھا کہ ریاست ایسے گھیر کے لوگوں کو سٹیٹ گولیاں چلا سکتی ہیں اور وہ گولیاں چلا سکتی ہیں جو انسانوں کو قتل کر سکتی ہیں ربڑ کی گولیاں تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ چلا سکتے ہیں مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ بعض اوقات یہ نون لیتھل قسم کے پیلٹ پولٹس کیوں ہیں وہ اس قسم کے استعمال کر سکتے ہیں یہ استعمال کر سکتے ہیں آنسو گیز کے شیل استعمال کر سکتے ہیں وارٹر کینن، ٹارچر، تشدد، گرفتاریاں یہ چیزیں تو میں سوچ رہا تھا اور انہی کی بنیاد میں مجھے لگ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن چائے نہتے بھی ہیں لیکن وہ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر کنٹرول نہیں ہوں گے اور اس کے بعد حکومت گولی چلائے گی اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا سب کے سب حیران ہوئے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں پاکستان میں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ریاست گولی چلا دے اپنے شہریوں کے اوپر اور اس چیز نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا اب علی امین گنڈاپور اور مشرا بی بی نکلے رات کو وہ ہزارہ چلے گئے ہزارہ میں علی امین گنڈاپور نے میڈیا سے باتچیت کی ہے وہاں پہ انہوں نے ایک خطاب کیا ہے اور علی امین گنڈاپور کا پہلے خطاب آپ دیکھ لیں گنڈاپور نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمیشہ جبر اور ظلم کیا گیا ہم ایک پورامن جماعت ہیں ہم نے ہمیشہ حقیقی ازادی اور جمہوریت کی بات کی ہے جس کے لیے ہمارا اعتجاج اور دھردہ جاری رہے گا اور جاری کہاں رہے گا یہ نہیں بتایا یعنی جو اعتجاج جہاں پہ کرنا تھا جہاں پہ دھردہ کرنا تھا وہاں سے تو رات کو علی امین گنڈاپور آ گئے جب اتنے سارے کارکن گرفتار ہوئے ہیں تو علی امین گنڈاپور کیوں گرفتار نہیں ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ بے شمار لوگ گرفتار ہو رہے ہیں تو آپ بھی گرفتار ہو جائے سے کیا فرق پڑتا ہے آپ نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے نام پاکستان تحریک انصاف کے وہ گرفتار ہی نہیں ہوئے بھی گرفتار ہونا چاہے تھا نا محقے سے کیا محقے سے صرف کارکن گرفتار ہو گا میں کارکنوں کو مایوس نہیں کر رہا میں کارکنوں کو بالکل مایوس نہیں کر رہا انہوں نے جو کیا وہ خراج تحسین کے لائک عمران خان کا اور کارکنوں کا ایک اپنا الگ تعلق ہے نہ کارکن ان کی شکلیں دیکھنے آئے تھے نہ کارکن ان لوگوں کے لیے آئے تھے کارکن نہ بشرا بی بی کو جانتے ہیں نہ علی امین کو جانتے ہیں نہ باقی لوگوں کو جانتے ہیں کارکن جانتے ہیں عمران خان کو وہ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں اس کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کی قربانی اپنی جگہ پہ ہے لیکن جن لوگوں نے عمران خان کے نام کے اوپر اتنے ووٹ لیے ہیں اتنا نام بنایا ہے انہیں عزت ملی ہے اسمبلیوں کے اندر جا کر بیٹھیں انہیں بھی گرفتاریاں دینی چاہیے تھی اور دھرنا علی امین نے کہا کہ جاری رہے گا تو وہ کہاں پہ جاری رہے گا رات کو تو پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا کال آف کیا ہے اور پانچ لوگوں کی وہ کمیٹی ہے جس نے کال آف کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا گنڈاپور کیونکہ اس وقت ٹریولنگ میں تھے شاید وہ اس کا حصہ نہیں تھے لیکن شیخ وقاس اکرم اور سلمان اکرم راجہ اور اس کے اندر جو باقی دو لوگ ہیں اس میں بینستر گھور ہیں اور عمر ایوب ہیں ان لوگوں کی غالباً یہ کمیٹی ہے اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم نے اس کو فیلال کال آف کر دیا ہے لیکن علی امین گنڈاپور نے کہا جی کال آف نہیں کیا یہ رہے گا عمر ایوب کے ساتھ انہوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا ہمارے خلاف جالی مقدمت بنائے گئے ہمارا لیڈر آج بھی جیل میں ہے عدالسوں سے انصاف نہیں مل رہا پورامن احتجاج ہمارے پاس باہد رستہ تھا ہمیں جلسے کی اجازت دینی جاتی یہ دھردہ ایک تحریک ہے ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی پورامن لوگوں پر دھردے میں گولیاں کیوں چلائی گئی ہم پر تشدد نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی جواب نہ دیتے یہ دھردہ اب بانی پی ٹی اے کے اختیار میں ہے پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دھردہ جاری رہے گا اب بانی کی کال تک احتجاج جاری رہے گا کہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے دھردہ کس جگہ پر دینا ہے اس کے بارے میں کوئی گائیڈنس انہوں نے نہیں دی اور احتجاج کس جگہ پر ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے نہیں بتایا اگر تو وہاں احتجاج جاری رکھنا ہے تو پھر وہ جگہ چھوڑی کیوں وہ تو بالکل اب کلیر ہے اور اگر کئی اور احتجاج کرنا ہے تو وہ جگہ اناؤنس نہیں کی گئی گنڈاپور نے الزام لگایا کہ دو سال سے تحریک انصاف کے خلاف فستائیت جاری ہے ویسے یہ تو حقیقت ہے الزام کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ احتجاجی مارچ میں سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا کہ لاشیں گری ہیں لاشیں گرانے کی باتیں کرنے والوں کو ثبوت بھی دینے ہوں گے یعنی علی امین نے کہا ہماری طرف سے تو نہیں گری میں نے آج بہت سارے صافیوں سے پوچھا کہ ایکچولی چل کیا رہا ہے انہوں نے کہا جی کہ ہماری اطلاع کے مطابق کسی ایک بھی پولیس والے کو یا رینجرز کو یا ایف سی والے کو بولٹ انجڈی نہیں ہے یعنی اگر کسی کو خروچ آئی ہے یا کسی کو تھوڑی چوٹ لگی ہے یا آنسو گیس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہوئی ہے تو جن پولیس والوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے یا ہاتھا پائی ہوئی ان کی کارکنوں کے ساتھ کسی ایک کو بھی بولٹ انجڈی نہیں آئی یعنی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جو بہت بڑی تعداد میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ رہے تھے ان میں سے کسی نے بھی گولی نہیں چلائی جبکہ طریقہ انصاف کے جو کارکن اسپتالوں میں پڑے ہیں ان کو بولٹ انجڈیز ہیں اور جو ڈیٹا پہلے دیا گیا وہ ڈیٹا بعد میں ڈیٹا کیا گیا کیونکہ پہلے تو پورا ڈیٹا آ گیا تھا کہ اتنے زخمی اس اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں اور اتنے لوگ ان کے شہدہ کے نام بھی آ گئے تھے کہ یہ لوگ شہید ہو گئے ہیں گولیاں لگنے میں لیکن اب اسپتالوں سے ڈیٹا چھپایا جا رہا ہے میں ایک عجیب چیز آپ کو بتاتا ہوں میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے پانچ چھ سال کی ہے لگاتا جنرلزم کا میرا تقریباً بیس سال ہونے والے ہیں لیکن کرائم رپورٹنگ میں نے پانچ چھ سال کی ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے ہی کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا تو سب سے پہلے ہمیں اسپتال سے ایک رپورٹ آتی تھی پہلی رپورٹ کہ ہمارے پاس اتنے زخمی اور اتنے ہمارے پاس جو ہے وہ لاشیں پہنچی ہیں اسپتال جو پہلی جیز جاری کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ ہمارے اتنے زخمی اور اتنی لاشیں پہنچی ہیں اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں خون کی ضرورت ہے یا فلان کی حالت خراب ہے یا اتنے لوگ جو ہیں ان کو یہاں شفٹ کرنا پڑے گا یا ٹریٹمنٹ کی تفصیلات کیا ہوں گی یا انجری کی سنوائیت کی ہے یہ چیزیں وہ بعد میں بتاتے ہیں سب سے پہلے وہ یہ بتاتے ہیں کہ برپورٹ اتنے زخمی اور اتنی لاشیں آئی ہیں اسلام آباد کے جتنے بڑے اسپتال ہیں ان کے اوپر ایسا دباؤ ڈالا گیا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ زخمیوں اور لاشوں کی تفصیلات ابھی جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں ابھی تک اسپتال والوں نے حیران کن طرز عمل اختیار کرتے ہوئے ابھی تک لاشوں کی تعداد نہیں بتائی کچھ اینی شاہدین کچھ جنرلسٹ ہیں اور کچھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں اور بڑے وسوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے لاشیں غائب کی جا رہی ہیں جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کافلوں کے ساتھ لوگ آئے تھے ان میں سے جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا پتا چل گیا کیونکہ کچھ کو عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے وہ جب عدالتوں میں لے کر آئے تو وہاں پہ بھی وہ عمران خان زنداباد کے نعرے لگا رہے تھے اور اتنی فستائیت کے باوجود انہیں جب دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ عمران خان زنداباد کے نعرے لگا رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی بھی وہ کھڑے تھے اور وہ بھی ابھی بھی ظلم اور فستائیت اور جمر کے خلاف وہ لوگ آوازیں لگا رہے تھے یہ جیل کے اندر بھی میں نے دیکھا اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایسے تحریک دب جائے گی یا لوگ ٹوٹ جائیں گے تو ایسا ہوگا نہیں اب بہت سارے لوگ لا پتہ ہیں ابھی تک ان کے لوائکین انہیں تلاش کر رہے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ وہ کافلوں میں آئے تھے وہ بھی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور سب پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ڈیٹا مرتب کر رہی ہے جس میں وہ بتائے گی کہ ان کے کتنے لوگ لا پتہ ہیں جو ابھی تک نہیں مل رہے اور ممکن ہے کہ وہ واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کو موقف ٹھیک ہو کے لوگوں کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد لاشیں چھپا دی گئیں پاکستان تحریک انصاف کا یہ کلیب ہے علی امین نے خود کہا جی ہمارے سینکڑوں لوگوں کو زخمی اور قتل کیا گیا اور ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں یہ میرے اوپر بھی عملہ ہوا ہے میں خود ایف ای آر کٹواؤں گا علی امین گنڈاپور نے کہا لیکن وہ تو اسلام آباد میں اٹیک ہوئے نا تو آپ خیبر پکتونخواں میں کیسے اس کی ایف ای آر کٹواؤ سکتے ہیں آپ نہیں کٹواؤ سکتے ہیں وہاں پہ ایف ای آر بارال ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو گرفتار لوگ ہوئے ہیں انہیں عدالتوں میں پیش کر دیا گیا لیکن حیرت اس چیز پہ مجھے ہو رہی تھی کہ صفاقیت کی آپ انتہا دیکھئے کہ یہاں لاشے پڑی ہوئی ہیں لوگوں کی لاشے ملنی رہی کئی لوگ جو ہیں وہ لا پتہ ہے ان کا پتہ نہیں چل رہا اور خون ابھی تک جو ہے وہ دھویا جا رہا ہے سڑکوں سے تو ایسے میں جو ہے وہ حکومت کے لوگ اور کچھ صحافی جو ہیں اور کچھ سیاست دان جو ہیں وہ ان کی صفاقیت کا آپ عالم چیک کیجئے کہ وہ مزاک اڑا رہے ہیں وہ تانے دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یعنی میں نے آپ کو پچھلے بھی لوگ میں بتایا کہ اس قسم کی بربریت کر کے آپ دنیا کے بہترین لوگ جو کمانڈوز ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کو آپ کھڑا کر کے آپ یہ چیزیں کریں ان کو نہتہ کر کے ان کے پر گولیاں چلائیں انہیں آپ آنسو گیس کی اس لیول کے شیل ماریں ان کے اوپر ربر کی بلٹ چلاتے جائیں اور وہ نہتے ہوں تو وہ وہاں نہیں کھڑے ہوں گے وہ وہاں سے چلے جائیں گے تو اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوا اور جو کچھ کیا گیا ہے جس طرح آگ لگائی گئی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن عالمی سطح پہ یہ آواز بہت زیادہ اٹھی ہے عالمی سطح پہ نئے مطالبات سامنے آ رہے ہیں اور جن میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے یہ امریکی قانون سازوں نے بائیٹن اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکاروں نے اور ایمنسٹری انٹرنیشنل نے سابق وزیر آدم عمران خان اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمن عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کے خلاف جو طاقت کا استعمال کیا گیا وہ غلط ہے اس میں جو ٹرمپ کی انتظامیہ کے اس وقت ایک بڑے اہم یعنی ٹرمپ کے آپ یہ سمجھیں کہ جو مین کچن کیابنٹ ہے اس کے ایک بڑے اہم رکن ہے ریچرڈ گرینیل انہوں نے اس حوالے سے اپنے اوفیشل ٹویٹر پہ ایک خصوصی پیغام بھی جاری کیا ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ کے یہ بڑے خاص آدمی ہے انہوں نے بلومبرگ کی ریپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے ظلم خلیل ذات نے شر پسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے حکم کی ریپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے پھر کانگریس کی جو کانگریس وومن ہے راشدہ طیب انہوں نے پاکستان میں جو کچھ ہوا اس میں انہوں نے کہا جی میں مظاہرین کے ساتھ کھڑی ہوں جو تبدیلی کے لیے اعتجاج کر رہے ہیں اور یہ جمہوریت کو دبانے کی کوششیں ہیں جو تشدد کیا جا رہا ہے سیاسی لوگوں کے اوپر پھر اس کے بعد امنسٹری انٹرنیشنل کا ہے پھر اور بھی کانگریس کے رکن ہیں بہت سارے اور لوگ ہیں یعنی یہ درجلوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو پوری دنیا میں اس فصائیت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جو پاکستان میں رکھی گئی ہے تو یہ زور پکڑتا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ لگاتار زور پکڑتا جا رہا ہے اچھا اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں ایک تو یہ جو ویڈیو ایک آ رہی ہے وہ بڑی دل خراش ہے کہ ایک نوجوان ہے وہ کنٹینر کے اوپر بیٹھ کے وہاں نماز پڑھ رہا ہے یعنی اس کو وہاں جگہ ملی اوپر پہنچ گیا تو وہاں اس نے کہا یہاں نماز پڑھتا ہوں میں پتہ نہیں شکرانے کے نوافل پڑھ رہا تھا یا وہ واقعی اس کا نماز کا وقت تھا وہ نماز ادا کر رہا تھا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے نا جنگوں کے اندر نمازیں پڑھی ہیں صحابہ اکرام نے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے بھی نماز پڑھی ہے صحابہ اکرام نے اور بہت سارے واقعات ہیں جہاں جہاں پہ نماز کی تو معافی نہیں ہے اب وہ وہاں پہ کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا اور وہ ایسے دوام آگ رہا تھا تو رنجرز کے اہلکاروں نے اس کو آکے دھکے دینے شروع کیے پہلے وہ دیکھ رہے تھے ایک آیا اس نے آکے دھکے دینے شروع کیا اور وہ زمین پہ بیٹھ کے اس نے اس کو پش کرنا شروع کیا اور زمین پہ بیٹھ کے اس لیے پش کیا کہ تاکہ میں نہ گر جاؤں یہ گر جائے اور اس کو نیچے گرا دیا اس کے بارے میں جو اطلاع آ رہی ہے میں نے ابھی پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں سے رابطہ کیا میں نے کہا جی مجھے اس کا نام بتائیں بندے کا اس کی تفصیلات دیں تو انہوں نے کہا جی ابھی تفصیلات ہم اس کی اکٹھی کر رہے ہیں لیکن یہ کنفرم انہوں نے کیا کہ جی اس کی گردن ٹوڑ گئی تھی اس چکس کی جس طرح یہ گرا ہے کیونکہ یہ بلکل نیچے گر کے پھر اس کے بعد یہ الٹا ہو گیا اور وہ تین منزلہ وہ کنٹینر تھے جہاں سے وہ گرا ہے تو یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے بڑا دل خراش واقعہ ہے یہ بڑی تکلیف دے رہا ہے پاکستانی اس کو بہت شیئر کر رہے ہیں اور اس سے انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہے تھا اور یہ افسوسناک ہے اور یہ کیمرے نے اس کو فلمہ لیا اور اس کا جواب جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے کہ ایک نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو ایسے دھکیل کے نیچے پھینک دینا یہ کہاں کا انصاف ہے پاکستان جو ہے وہ اسلامی ریپبلک ہے اور یہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا پٹک دیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی ناظرین علیمہ خان صاحبہ نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو پچھلے وی لاغ میں میں نے بھی کیے تھے ایک تو انہوں نے یہ پوچھا کہ شام ہوتے ہی جو مین کنٹینر تھا جس کو بعد میں آگ لگا دی گئی تھی شام ہوتے ہی مین کنٹینر کا ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس کیوں بند کر دی گئی یہ سوال اٹھایا گیا دوسرا ساؤنڈ سسٹم اور روشنی نہ ہونے کے باعث مکمل اندھیرے میں عوام کو ہدایات جاری ہوئی نہ کوئی رہنمائی فرام کی گئی یعنی میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ساؤنڈ سسٹم چلنا چاہے تھا روشنی چلنی چاہے تھی لوگوں کو گائیڈنس لگاتار ملنی چاہے تھی وہ کون تھا جس نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی وہ ساؤنڈ سسٹم بھی بند کر دیا اور روشنیاں بھی بند کر دی جایا جاتا کہ وہاں سے اناؤنسمنٹ کی جاتی لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا زیرو ایکٹیویٹی دی وہاں پہ پھر انہوں نے کہا ہم نے ساری شام کنٹینر پر روشنی اور آواز چلانے کی درخواست کی ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ اس کو چلاو لیکن ہدایت دینے والے لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اب انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا جو مین کنٹینر ہے اس کا جو کنٹرول ہے خیبر پکتون کا حکومت کے پاس تھا یہ کنٹینر ایک مرتبہ جب اس کو کہا گیا کہ مشرا بی بی کی جانب سے کہ آگے بڑھیں اور علی امین گنڈا پور صاحب کا کافلہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو تب بھی یہ کنٹینر والا رک گیا تھا کہ مجھے آرڈر نہیں آگے جانے کا تو احمد نیازی نے جو میرے پاس اینی شاہدین نے بات بتائی ہے کہ احمد نیازی جو عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں انہوں نے پھر زبردستی آگے کنٹینر والے کو آگے بڑھنے کے لیے کہا انہوں نے کہا نہیں تو ہم تجھے اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور کنٹینر ہم خود چلا کر لے جائیں گے تو اس پہ پھر وہ مجبوراً وہ آگے بڑھتا گیا اب ناظرین پاکستانی بہت پریشان ہے لیکن میں انہوں نے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے دل نہیں چھوڑنا یہ بہت تکلیف کا موقع ہے یعنی میں نے جو مناظر دیکھے ہیں مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی ٹھیک طریقے سے واقعی بہت برا لگ رہا تھا اور بڑی تکلیف ہے دل کے اندر کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا ایک پرسنٹ کی بھی امید نہیں تھی کہ اپنے لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلا دی جائیں گی یہ تو پتا تھا کہ یہ آنسو گیس ماریں گے سزا دینے کی کوشش کریں گے لیکن کسی کی جان لے لیں گے اس کا آئیڈیا نہیں تھا تو میں صرف ایک گزارش کروں گا اس مشکل وقت میں بھی کیونکہ دیکھیں دل نہیں چھوڑنا چاہے یہ ملک آپ کا ہے اس سے آپ نے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں اور آپ ایک قیمت ادا کر رہے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا یہ ایک دن کا کام نہیں ہے اور نہ یہ جلدی ختم ہوگا یہ ذمہ داری پرمن طریقے سے پاکستان کے نوجوانوں کو لینی پڑے گی انہیں یہ پوری داستان ہر گلی میں ہر محلے میں کریا کریا ہر ایک گھر تک پہنچانی پڑے گی لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ کیسا ظلم ہوا ہے یہ جالی منڈیٹ جو ہے یہ آج نہیں تو کل زمین بوس ہو جائے گا یہ ہمیشہ نہیں رہے گا آج ایک عام پاکستان کا مقابلہ جو ہے نا وہ صرف ظالموں کے ساتھ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے آج جو ایک عام پاکستانی ہے جو دکھی ہے پریشان ہے اس کا مقابلہ الیکٹرونک میڈیا سے ہے پاکستان کا 90% الیکٹرونک میڈیا ایکی طرف کھڑا ہے اس کا مقابلہ پاکستان کے پرنٹ میڈیا سے ہے وہ عمر سے اشتہار لے کر وہ بھی عوام کے خلاف کھڑا ہے بیروکریسی سے مقابلہ ہے بیروکریسی کی اکثریت جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملاتی ہے اور جو انہیں کہا جاتا ہے وہ وہی کر رہی ہے انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں اور انہوں نے یہ نتائج بھی بتلے ہیں جو مینڈٹ چوڑی کیا ہے تمام صوبوں کی پولیس سے ہے چاہے وہ خیبر پکتون کا کی پولیس کیوں نہ ہو عام آدمی کا مقابلہ ہر صوبے کی پولیس کے ساتھ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے سیاسی الیٹ جو بڑے خاندان ہیں ان کے ساتھ ہے کچھ بیرونی مخالفت بھی ہے بہت سارے کرپٹ ٹھیکے دار ہیں بہت سارے اس نظام کے بینیفیشلی ہیں کرپٹ اشرافیہ ہے یہ کلمبی فیرست ہے جو بے حص لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں ان کا کتہ بھی مار جائے تو بہت بڑی خبر بنتی ہے ہیڈلائن بنتی ہے لیکن پاکستانی مارے جائیں تو کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ اس کی خبر چلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بلکہ یہ بات بھی نہیں پوچھ رہے کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہا کہ اسپطال ڈیٹا کیوں جاری نہیں کر رہے اس کے اوپل بھی کوئی بات نہیں کر رہا لوگوں کے بچے شہید ہو گئے اور یہ تھٹھے اڑا رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں تانے دے رہے ہیں میں نے ایسی بہت ساری چیزیں پڑی ہیں پاکستان کا اتنا بڑا گروپ ہے جنگ گروپ اس کی آپ صرف مین ہیڈلائن پڑھیں تو وہ کیا لکھ رہا ہے کہ فائنل کال دینے والے دمدبا کے بھاگ گئے حد ہو گئی ویسے آپ نے وہاں فستائیت ظلم اور جبر نہیں دیکھا کیا پرویز مشرف نے بھی ایسے سیدھی گولیاں ماری تھی اسلام آباد ڈی چوک میں لوگوں کو بھئی وہ بندوں کو مارتے تھے کٹتے تھے اٹھا کے لے جاتے تھے گرفتار کر لیتے تھے آنسو گیز کے شیل پھینکتے تھے ٹارچر کرتے تھے وہ ڈکٹیٹر تھا اس نے سارا کچھ کیا تھا لیکن اس نے سیدھی گولیاں یہاں پہ ڈی چوک میں نہیں ماری لوگوں کو کہ یہاں پہ لاشیں گری ہوئی ہو کیا اس طرح پہلے کبھی خون بہا تھا لیکن حیرت ہے وہ تانہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو مظلوم ہے تو مظلوم کا مزاک اڑانا مظلوم کو تانہ دینا تو میں مظلوموں سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا یہ لوگ آج آپ کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں لیکن آپ ان زخموں کو یاد رکھیں ان گولیوں کی آوازوں کو یاد رکھیں ان ساری چیزوں کو اپنی طاقت بنائیں کئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ بھی لاشیں نہیں مل رہی کچھ لوگ سب اچھا کا جو ہے اس کے اوپر ردعمل دے رہے ہیں اس ظلم اور زیادتی کو آپ یاد رکھیں اور پورا من رہیں اور اپنا پیغام آپ نے کیسے لے کر جانا ہے ہر گلی محلے میں ہر جگہ پہ اپنا پیغام آپ پہنچائیں یہ دنیا ختم نہیں ہو گئی آپ کو پھر موقع ملے گا آپ کو بار بار موقع ملے گا یہ ملک آپ کا ہے آپ ہی اس کے اوپر حکومت کریں گے کوئی زبردستید پہ حکومت نہیں کر سکتا میرا یہ ایمان ہے اس ملک میں جمہوریت آئے گی جمہوریت کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے ازادی اظہار رائے کے لیے کوشش کرنی ہے رول آف لوگ کے لیے کوشش کرنی ہے بنیادی انسانی حقوق کے لیے کوشش کرنی ہے عوام کی حکمرانی کے لیے کوشش کرنی ہے اور ساری کوشش پر امن طریقے سے کرنی ہے تیاری کریں وقت کا انتظار کریں وقت سب کا آتا ہے زیادہ بہتر انداز میں اپنی آواز کو اٹھائیں یہ جو چیزیں میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا ہے جس میں رول آف نا ہے جس کے در بنیادی انسانی حقوق ہے ازادی اظہار رائے ہیں حقیقی جمہوریت ہے یہ چیزیں اگر آپ پاکستان میں لے آتے ہیں پر امن طریقے سے یا چیسے بھی یہ چیزیں پاکستان میں آتی ہیں تو یاد رکھیں اس سے بڑا بدلہ اس نظام سے اور کوئی نہیں ہوگا یہ پورا نظام اس بنیاد پر چلتا ہے کہ جمہوریت کو کچل دو جو بولتا اس کو دبالو آزادی اظہار رائے نہیں ہونی چاہیے رول آف لاؤ نہیں ہونا چاہیے طاقتور کو بچالو کمزور کو بسا دو اگر یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے کسی سے بدلہ کیا لینا سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ پاکستان کا وہ نظام بدلہ جائے وہ زنگ علور نظام بدلہ جائے جو ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو ٹھٹے اڑاتے اور مزاک اڑاتے ہیں لاشوں کا بہت بدقسمتی ہے جب یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی نا ناظرین تو یہ ظالمانہ نظام اپنی موت آپ مر جائے گا بس آپ نے دل نہیں چھوڑنا اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ